سنبھل جلے میں پولیس نے ویواہتہ کی حتیہ کا خلاصہ کرتے ہوئے اس کے ہی سگے بھائی کو گرفتار کر لیا سنبھل کی رجپورہ تھانا پولیس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یفتی کی حتیہ پریمی نے نہیں بلکہ اس کے سگے بھائی نے کی تھی 25 نومبر کے صبح رجپورہ تھانا چیتر کے مہوا حسنگنج گاؤں کے پاس یفتی کا شب ملا تھا جس کے شناخت 21 سال کی صدھا کے روک میں کی گئی تھی مرتق کے پریجنوں کی طرف سے اس کی پریمی ششوپال کے خلاف ریپورٹ درج کرائی گئی تھی پولیس نے اس پورے ماملے میں جانچ پرطال کی اور یفتی کے موبائل فون کے جریس پشٹ ہوا کہ جس وقت اس کے بھائی کے دورہ اس کے سر پر تمنچے کی بٹ سے پرہار کیا گیا تھا اسی دوران یفتی نے کرکشتر ستھ ایک یوک کی فون پر کال کیا تھا جس کے نمبر کو ٹریس کرتے ہوئے پولیس نے سمبندت یوک سے بات کی اور گھٹنا کے سمبند میں ساکشے تلاشے جس کے بعد یفتی کے بھائی آمیت کمار کو حراست میں لے کر کڑائی سے پورشتاچ کی گئی تو اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا دراصل سال 2019 میں یفتی کی شادی بدائیون جنپت کے بلسی تھانہ چیتر کے گاؤں سمرا بھوچپور کے ایک یوک کے ساتھ ہوئی تھی لیکن کچھ دن بعد وہ اپنے مائکی آ کر رہنے لگی تھی اور پھر اپنے پریمی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی تب ہی سے پریوار والے اس کی تلاش کر رہے تھے ایک یوکی کا شب برامت ہوا تھا جس کے سر پر تتھا گلے پر چھوٹ کے نشان تھے ماملے میں جب پولیس کی طرف سے بسترد جانچ کی گئی تو اس میں کچھ ساکشے ایسے ملے جن سے یہ ہے سدھ ہوا کی لڑکی کی ہپتیا لڑکے کے بھائی امیت کمار نے کی ہے اسی آدھار پر آلہ قتل جو سر پر چھوٹ کر کے ہتھیار سے مارا گیا تھا اس کو بھی برامت کیا گیا ہے اور اس کو آج مانگی نے آئے لے بھی لے